الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلی و اصحابی اجمعین ام آباد آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال ہے ہمارے پروگرام ہم آج حج کے تعلق سے دیکھنے والے ہیں کیا طریقہ ہے کیا فائدے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں اس بات میں کوئی شک نہیں there is no doubt about this اسلام میں جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے وہ کس کے لئے اچھا ہے کس کے لئے اچھا ہے ہمارے لئے اچھا ہے اللہ تعالی نے جو راستہ ہمیں بتایا کس کے لئے بیٹر ہے ہمارے لئے بیٹر ہے اگر ہم لوگ اچھا کریں گے تو کس کا فائدہ ہوگا ہمارا فائدہ ہوگا تو اللہ تعالی نے جو کچھ ہمیں سکھایا نماز پڑھنے کہا کہا یہ سر کو جھکاؤ کس کے سامنے اللہ کے سامنے تو ایک انسان کا گرور گھمنٹ تُٹ جاتا ہے ایرگنس اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے لیکن سر پہ جھکاؤ دیتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ کے سامنے ہم ہمبل بنتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں ہے نا روزہ رکھتے ہیں بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ گریب کس چیز سے گزرتا ہے ہے نا اسی طرح جب ہم ہج کرنے جاتے ہیں اور احرام پہنتے ہیں جو بلال پہن کر ہمارے ساتھ میں موجود ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک انسان کے اندر سب جو ایرگنس اپنے گھمنٹ ہے وہ تُوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ جو احرام ہے نا سٹچٹ بھی نہیں ہے اور یہ سٹچٹ نہیں ہے سوچو آپ کو میکات سے جانا ہے اور احرام پہن کر کے جانا ہے اور اس میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر گناہ سے توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے گرور اور گھمنٹ ٹوٹتا ہے الحمدلیلہ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا کس طرح سے عمرہ کرتے ہیں کس طرح سے عمرہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کا طریقہ سمپل ہے کیا طریقہ ہے میکات سے تلبیہ اور احرام کعبہ پہنچنے کے بعد ساتھ راؤنڈ دو رکعت نماز پھر سات راؤنڈ صفہ ملوہ پھر بال شیف کرو یا ٹرم کرو اور پھر احرام چینج کر دو سمپل تو اب ہم دیکھیں گے تواف کیسے کرتے ہیں ایک بہت سمپل سی بات تواف کرتے ہیں کاؤنٹر کلوک وائز کلوک وائز کیا ہوتا ہے کلوک کیسے کھومتا مالو میں آپ نے دیکھا ہے ٹویل سے وائن ٹو ٹری فور فائز ایسا آتا ہے تواف کرتے ہیں الٹا تواف کرتے ہیں الٹا تو تواف میں وہاں سے یہاں نہیں آتے ہیں یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور سارے لوگ ہوتے ہیں کنفیوزن نہیں ہوگا کبھی بھی اور تواف کرنے میں سمپل طریقہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں حجرِ اسوط کی طرف حجرِ اسوط جو ہے اس کی طرف کیا کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر اور سٹارٹ کیے تواف سٹارٹ کیے تواف کے اندر بہت آسان ہے آپ کو کیا دعائیں پتا ہے اللہ سے دعا مانگنا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو اللہ سے دعا مانگنا ہوتا ہے نماز کی طرح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التواف بالبیت مثل الصلاح تواف نماز کی طرح ہے فاقل فیہی الکلام تو اس میں کم باتیں کرنا چاہیے بات کیسے کرنا چاہیے کم کرنا چاہیے اس میں ہم جاتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات ات کرنے کے لئے تو تواف کے اندر جو دعائیں انسان کو یادے جو جو دعائیں یادے کر سکتے ہیں صرف ایک دعا خاص دعا ہوتی ہے تواف کے اندر اور وہ دعا کیا ہے جب رکنے یمانی یہ کورنر میں نے بتایا تھا نا لسٹ ویک یہ ہے رکنے یمانی یمنی کونہ یمنی کونہ اور یہ ہے حجر اسود ان دونوں کے بیچ میں ایک دعا پڑھتے ہیں جو آپ سب کو یہ پتا ہوگی ربنا اتینا فی دنیا حسنا وفی لا آخرتی حسنا وقینا دا بننا تو آپ سب کو تو پتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں ہمارے لئے ہم سب کے لئے بہت سارے بینفٹ ہے تواف میں بھی فائدے ہیں سائی میں بھی فائدے ہیں ہے نا اب آتے ہیں ہم لوگ حج کے تعلق سے کیا آپ کو پتا ہے حج کے خاص دن ہے ایک دن ہوتا ہے جو ہے آنٹ تاریخ زلہجہ آنٹ تاریخ زلہجہ جب ایت آف زلہجہ آتی ہے تو سارے جو حج کرنے جو لوگ گئے ہیں وہ ہوتے ہیں مکہ میں وہ ہوتے ہیں مکہ میں آنٹ تاریخ کی صبح وہ لوگ پھر سے احرام پہن لیتے ہیں احرام اتار دیئے تھے نا بال شیف کرنے کے بعد احرام اتار دیئے تھے نا نومل کپڑے پہنے تھے نا لیکن آٹ تاریخ کی صبح کو پھر سے احرام پہنتے ہیں کونسی تاریخ آٹ 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 تاریخ کی صبح کہاں پہ وہ مکہ میں ہے مکہ سے نکلتے ہیں احرام پہن کر اور جاتے ہیں ایک جگہ جسے کہتے ہیں منا کیا کہتے ہیں منا منا میں آپ نے دکھا ہوگا فوتوز کہ منا میں بہت سارے کھیمے ہوتے ہیں کھیمے کھیمے means runs camp تینٹ ہوتے آٹ بہت سارے تینٹ ہوتے ہیں بہت سارے تینٹ اور وہ تینٹ کے اندر جا کے رہتے ہیں وہاں پر آپ آملی گھر میں رہتے ہیں لیکن وہاں پے جا کے کہاں رہنا ہوتا ہے ٹینٹ میں رہتے وہاں پر اور تینٹ اور منا میں آٹ تاریخ جو ہے پورا کے پورا دن منا میں رہتے ہیں کیا پہنے ہوئے ہیں احرام اور کہاں پر ہے مینہ میں مینہ کہاں مکہ کے قریب مکہ سے قریب مینہ میں پورے آٹھ تاریخ ایک پورے دن تک نماز پڑھتے ہیں قصر ہاں شورٹ نماز پڑھتے ہیں وہیں پہ رہتے ہیں رہنے کے بعد نو تاریخ صبح آپ کو پتہ ایک جگہ پر جاتے ہیں جو جگہ کا نام ہے عرفات عرفات کے میدان میں جاتے ہیں نو تاریخ کی صبح آپ کو پتہ ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کا خطبہ دیا تھا حجت الودا کا خطبہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیکچر دیا تھا ایک خطبہ دیا تھا جس میں بہت سارے لوگ سوہ لاکھ کے قریب ون لیک ٹوینٹی فائی تھاؤزن کے قریب صحابہ موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بتایا تھا وہ کہاں تھا عرفات میں کونسا دن تھا وہ نائنٹ افزل ہجہ اچھا عرفات کے میدان میں سب لوگ جمعہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے یوم العرفہ کہتے ہیں اسے اسے یوم العرفہ کہتے ہیں اس دن سب سے زیادہ لوگ معاف ہوتے ہیں سب سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جو معاف ہوتے ہیں سب کو مغفرت جو ملتی ہے کونسے دن ملتی ہے یوم العرفہ یوم العرفہ کے دن وہاں پر ایک خدبہ ہوتا ہے دوپہر میں مسجد نمیرہ وہاں پر خدبہ ہوتا ہے اس کے بعد زہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے لوگ میدان میں دعا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے فوٹوز عرفات کے میدان میں سب جو حج کرنے گئے ہیں نا جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں وہاں پر عرفات کے میدان میں اور مانگنے کے بعد عرفات کے اندر بھی خیمہ تھا لیکن مینہ کے خیمے سے تھوڑا سا کم ٹائپ کا خیمہ اور پھر اس کے بعد جب رات ہو جاتی ہے نا مغرب اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں اور بیچ میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں مزدالفہ کیا کہتے ہیں مزدالفہ مزدالفہ میں جا کر وہاں پر رات میں خیمہ بھی نہیں ہوتا ہے ڈائریک چٹائی دیکھا آپ نے حج کی چٹائی دیکھے ہو حج کی چٹائی بچھا کر وہیں پہ سوتے ہیں وہاں پہ مغرب پڑھتے ہیں عشاء پڑھتے ہیں اور وہیں پہ سوتے ہیں کس پہ سوتے ہیں چٹائی پر اور سر کے اوپر کیا ہوتا ہے آسمان ہوتا ہے سر کے اوپر آسمان ہوتا ہے معلوم ہے کیا آپ جب رہتے ہیں تو آپ کے سر کے اوپر گھر میں کیا ہوتا ہے چھت چھت ہوتی ہے لیکن یہاں پہ چھت نہیں ہوتی آسمان ہوتا ہے تو آپ بہت بڑے محل میں بھی رہتے ہیں تو بھی مزدالفہ میں جا کر وہاں پہ رہتے ہیں اکثر لوگ وہاں پہ ہی رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں زمین پر سوٹے ہیں چٹائی بچھا کر اور سر کے اوپر کیا ہوتا ہے آسمان کچھ کچھ لوگ ہیں جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی شکایت کرتے ہیں بلے ارے ہوتل کا روم اچھا نہیں ہے تو ہوتل کا روم اچھا نہیں لگتا ہے جب منا میں پہنچتے ہیں وہاں پہ خیما کیمپ میں رہتے ہیں نا ٹینٹ میں تو ہوتل کا روم اچھا لگنے لگتا ہے لیکن اس کے آگے جب جاتے ہیں عرفات میں اس سے بھی پورا تھوڑا سا ٹینٹ ہوتا ہے عرفات میں پہنچتے ہیں تو مزدلیفہ کا ٹینٹ اچھا لگنے لگتا ہے اور جب مزدلیفہ پہنچتے ہیں وہ سر کے اوپر آسمان ہوتا ہے تو پھر سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے الحمدللہ پھر اس کے بعد دس تاریخ کی صبح اگلے دن صبح دس تاریخ ہے دس تاریخ کی صبح آ کر جمرات کو کنکر مارتے ہیں ہاں اور جمرات کو کنکر مارنے کے بعد جانور زبا کرتے ہیں جانور زبا کرتے ہیں دس تاریخ وہ ہمارے لئے یہاں پر ہم اسے کیا کہتے ہیں عید و لضہ عید و لضہ معنی میں عید کے اندر کس کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں کون بتائے گا کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ہاں کس کی سنت ہے ابراہیم علیہ سلام بلکل صحیح جواب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کیا سنت یاد دلاؤ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کس کو زبا کرنے کہا تھا اللہ نے ان کے بچے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا خواب کے ذریعے اور نبیوں کا خواب بھی حکم ہوتا ہے کیا کہا تھا اپنے بچے کو زبا کرو اور ابراہیم علیہ السلام تیار تھے اسماعیل علیہ السلام کو پوچھا اسماعیل علیہ السلام بھی تیار تھے چھوٹے ینگ بوئی تھے آپ کی جیسے ینگ بوئی تھے لیکن تیار تھے اور جب وہ جا کر زبا کرنے والے تھے تو تب کیا ہوا شیپ آگئے شیپ زبا ہوئی اسماعیل اسلام زبا نہیں ہوئے تو وہ سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں دس تاریخ کو جانور زبا کرتے ہیں وہاں پہ حج کرنے گئے وہ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی کرتے ہیں جو حج کرنے نہیں گئے وہ لوگ بھی کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں جانور زبا کرتے ہیں جمرات کو جو کنکر مارتے ہیں تو ایک ہی جمرات کو سیون کنکر مارتے ہیں آپ کو پتا ہے نا ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سیون دن ہوتے ہیں تواف میں کتنے راؤنڈ تھے سیون تو جمرات کو بھی کتنے کنکر ہیں سیون کنکر ہیں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے وزدم رکھی ہے بچوں یاد دکھو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے کس نے ہمیں بنایا اللہ سب کچھ کس نے دیا ہمیں اللہ دینے کے بعد کچھ واپس لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے اللہ کی مرضی اچھا سوچو اگر کسی نے آپ کے پاس کہا کہ موسا یہ میری پینسل ہے سنبھالو یہ کس کی پینسل ہے میری پینسل ہے سنبھالو اب میں بولوں دے دو واپس لے سکتا ہوں میں لے سکتا ہوں نا ہاں میری یہ نا تو ہمارے پاس سب کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ دینے کے بعد واپس لے سکتا ہے کی نہیں لے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نارملی ہمیں کپڑے پیننے کیلئے دیئے لیکن احرام میں کیا کہا احرام میں کپڑے ایسے پین سکتے ہیں سٹیچ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور زبا کرنے کہا کس کے لئے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے قل انہ سولاتی و نسکی و مہی آیا و مہ ماتی لِللہ رب العالمین کہو میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ ہی کے لئے جو سارے جہانوں کا رب ہے سب کچھ کس کے لئے ہے اللہ کے لئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانور زبا کرنا ملتا ہے اور پھر اس کے بعد میں جا کر کے تواف کرتے ہیں کعبہ کا اسے کہتے ہیں تواف افادہ کیا کہتے ہیں تواف افادہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جمعات کو کنکر مار چکے ہیں تو بالھ پھر سل شیف کر کے کپڑے چینج کر سکتا ہیں الحمدللہ کرنے کے بعد وہ لوگ واپس آتے ہیں منا میں رہتے ہیں دو دن یا تین دن میں نے شاوٹ میں بتایا کہاں رہتے ہیں منا میں منا میں رہتے ہیں کتنے دن دو دن یا تین دن دو دن میں بھی جا سکتے ہیں تین دن بھی رہ سکتے ہیں جب منا میں رہتے ہیں تو ایک کام کرنا ہوتا ہے تین جمرہ ہے وان ٹو تری وہ تینوں جمرات کو جا کے ساتھ ساتھ کنکر مارنا ہوتا ہے روز تو یہ حج کے بارے میں ہے اور اس سب چیز کے اندر انسان کے اندر بہت ساری اچھائی آتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو حج کرنے چاہتے ہیں وہ اپنی فیملی کو کئی بار چھوڑ کے جاتے ہیں سفر کرنا پڑتا ہے بزنس چھوڑ کے جانا پڑتا ہے قربانی دینا پڑتا ہے مین چیز جو اس کے اندر کیا ہے قربانی آپ اگر لیزی پسن ہو تو اپنے آرام کو چھوڑ کے جانا پڑے گا نماز پڑھنے نماز کیسے پڑھتے ہیں کچھ سو رہے ہوں تو نماز پڑھ سکتے ہیں کچھ تو قربانی دینی پڑھے گی روزہ رکھتے ہیں تو قربانی دینی پڑھتی ہے کھانا چھوڑتے ہیں کھانا چھوڑتے ہیں اسی طرح دنیا میں بہت سارے حرام چیزیں ہیں بہت ساری غلط چیزیں معلوم ہے آپ کو کئی بار دل چاہے گا میں جا کے فلم دیکھوں میں جا کے غلط کام کروں لیکن قربانی حج کے نا کیا سیکھ رہے ہیں قربانی سیکھ رہے ہیں سیکریفائس کے نا دیکھو یہ کپڑے میں سیکریفائس ہے کے نہیں ہے کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے قربانی دو کیوں معلوم ہے کیونکہ یہ قربانی دے کر لاسٹ میں ایک جگدن آئے گا جب یہ سب کا بدلہ ملے گا جب اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے قربانی کے بعد کیا ملے گا کامیابی سے قربانی کے بعد کامیابی معلوم ہے جو ڈاکٹر بنتے ہیں نا ڈاکٹر ان کو بہت پڑھائی کرنا پڑتا ہے قربانی میند کرنا پڑتا ہے پھر کیا ہوتی ہے کامیابی قربانی کے بعد میں کامیابی کامیابی means success قربانی means sacrifice آپ sacrifice کریں گے تو آپ کو success ملے گا قربانی دیں گے اللہ کے لیے تو آپ کو بھی کامیابی ملے گی ابراہیم اسلام کو کامیابی ملی حاجرہ کو کامیابی ملی اسماعیل اسلام کو کامیابی ملی آپ کو بھی مل سکتی کامیابی آپ کو بھی مل سکتی ہم سب کو کامیابی مل سکتی لیکن دینا ہوگا قربانی یاد رہے گا لیسن انشاءاللہ کتنے دن تاک یاد رکھیں گے کتنے دن very good لائف ٹائم یاد رکھو اللہ کے لیے کیا دیں گے قربانی کیونکہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اب اللہ تعالی نے ہمیں دیا اگر میں آپ کو دوں کہ سنبھالو میری پینسل میں واپس لے سکتا ہوں کیونکہ کس کی ہے یہ میری تھی اللہ نے ہمیں دیا اللہ واپس لے سکتا ہے اللہ تعالی نے کہا ہے قربانی دو حرام چیز مت کرو قربانی دو غلط چیز مت کرو جھوٹ مت بولو کسی کا مزاق مت اڑاؤ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ کسی کے ساتھ برا مت کرو قربانی کے بعد کیا ملے گا کامیابی ایک اور بات سیکھ رہے ہیں فرما برداری کیا سیکھ رہے ہیں فرما برداری obedience obedience کس کی بات obedience کس کی بات سننا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدو انی مناسککم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو کہاں سے سیکھا ہم نے حج کا طریقہ کہاں سے سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کس نے سیکھا ہمیں حج کا طریقہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو کس نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا انہوں نے کہاں سے سیکھا اللہ نے ان کو سکھایا اللہ نے ان کو بتایا وحی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہر چیز جو ہم کرتے ہیں کوئی بولے میں ابھی چلے آؤں گا کوئی اگر بولے میں حج کے دن زلجہ میں نہیں جاؤں گا یہاں پہ میں مینہ میں ابھی جاتا ہوں کوئی بھی crowd نہیں ہوا پہ کھالی ہمارے میں مینہ نارمل دنوں میں کھالی ہوتے ہیں ہج کی دنوں میں فل crowd ہوتا ہے کوئی بولے میں ابھی چلے آؤں گا چلے گا نہیں کیوں جو ٹائم ہے وہ ٹائم پہ جانا ہے یہاں پہ تواف کرتے ہیں کوئی بولے میں بومبے میں ہی تواف کرلوں گا گل گل گھوم لوں گا چلے گا نہیں چلے گا کیوں فرما برداری نہیں ہے کوئی بولے صفہ مروا وہاں جا کے نہیں میں یہاں پہ بہت لمبا چکر ماروں گا چلے گا نہیں کیوں کیوں سپیسیفک ڈے سپیسیفک ٹائم سپیسیفک پلیس ہاں کس کی فرما برداری کر رہے ہیں obedience کس کی کر رہے ہیں اللہ کے نبی محمد صلو اللہ علیہ وسلم چلو ابھی ہم لوگ ایک گیم کھیلنے والے ہیں یہ گیم کے اندر ہم آپ کے obedience کا چیک کریں گے ٹیسٹ لیں گے ہاں گیم اس طرح سے ہے اور سب سے ڈیفکل تمہارے لئے ہوگا لیکن نو پرابلم کیونکہ احرام کے کپڑوں میں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں سنبھال کی کرنا ہوتا ہے تھوڑا ہاں اوکے تو ہم یہ گیم کے اندر اس طرح سے کریں گے کہ آپ کو جب میں بلوں گا نم نم کا مطلب ہے سو جاؤ تو ایسے کرنا ہے اور جب میں کہوں گا استعقذ استعقذ کا مطلب ہے اٹھ جاؤ نم کا مطلب ہے sleep عربی ورڈ نم کا مطلب ہے سلیپ اور استعقذ کا ہوں گا تو تو جب کہوں گا نم سو جاؤ استعقذ اور جاؤ کریں گے ہاں اور اگر میں نے کہا نم اور تم اگر اٹھ گئے یا میں نے کہا استعقذ اور سو گئے تو اٹھ اور دیکھیں گے کون لاست تک بچتا ہے اوکے سوق استعقذ استعقذ ایسترکیز ایسترکیز نم ایسترکیز نم 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 ایسترکیز دو لوگ آؤٹ ہو گئے اب دو لوگ بچیں ایسترکیز آؤٹ اب تم بچیں یہ آتا ہے نم اچھا دونوں ایک ساتھ میں آؤٹ ہو گئے تو آپ دونوں ویسے پھر بھی ونر ہو گئے اب ہم آ رہے ہیں سیکنڈ راون پر آپ کے پاس ہے آپ کی پینسل ایک ایک پینسل لیجئے جب میں کہوں گا کم تو مطلب کہ stand تو آپ کی پینسل standing ہو جائے گی اور جب میں کہوں گا ageless یعنی کہ sit تو آپ کی پینسل sitting position پر آجے گی یعنی sleeping type ageless ایک کم اجلس کم اجلس اجلس کم کم اجلس 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 کم 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 اجلس اجلس کم اجلس کم اجلس کم آؤٹ ہی نہیں ہو رہے ماشاءاللہ آپ سب بینہ سے یعنی آپ لوگ follow کر رہے ہیں فرما برداری کیا ہے topic فرما برداری obedience یہ ہمیں سکھایا گیا ہے اور یہی success کا بہت اہم formula ہے یہ success کا بہت اہم formula ہے تو سب بچوں یہاں پر زندگی life continue ہوتی ہے ہاں ہر سال لوگ ہچ کرنے جاتے ہیں ہر سال لوگ ہچ کرنے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جب حج کر کے آتے ہیں تو کیا reward ملتا ہے اللہ کے حصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور حج مبرور جو حج اللہ نے قبول کر لی جو حج اللہ نے قبول کر لی لئیسا لہو جزاون اللہ الجنہ اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے اس کا کوئی بدلہ نہیں جنت کے اور آپ کو پتا ہے حج کے بارے میں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حج اللہ جو اللہ کے لئے حج کرتا ہے ولم یرفض ولم یقصق اور اس میں کوئی بےہیائی کی چیز نہیں کرتا کوئی فسق کا کام گناہ نافرمانی کا کام نہیں کرتا جا قیومی ولدت اُمم اس دن کی طرح آتا ہے جس دن اس کی ممی نے اس کو جنا تھا اس کی ممی نے برد دیا بی بی بان ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے بہت گناہ کے ساتھ بان ہوتا ہے نہیں بہت صاف ہوتا ہے بی 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 بہت clean اچھا neat کام بہت گنے گار بی بی ہوتا ہے نہیں فترت پر پیدا ہوتا ہے تو کس طرح سے اگر کوئی حج کر نہیں گیا وہاں پہ کوئی غلط کام نہیں کیا اچھے سے کیا تو اس کا کیا بدلہ ہے کہ اس کے پورے جیتے پی وہ اس دن کی اس کے جیتے پی کیوں گناہ ہے وہ پورے ماف ہو جائے گی ما شا اللہ ویری ٹرو ویری کریکٹ اس کے گناہ ماف ہو جائے گی ماف ہو جاتے ہیں الحمدللہ آپ کو پتا ہے یہ کتنا بیوٹیفل چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا تو آج کی جو لیسنز ہے اس میں کیا لیسن ہے ابھی تک سیکریفائیز قربانی قربانی سے کیا ملے گا کامیابی اور ہم نے کیا سکھا فرما برداری فارمیولا کیا ہے obedience کس کی obedience کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں زندگی بھارہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے لیکن آپ کو پتا ہے بچوں بہت سارے لوگ ایسے کئی ساری چیزیں کرتے ہیں جو ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو اگر جذبہ ہو جذبہ اگر اگر جذبہ ہو اور knowledge نہ ہو تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے ہاں اگر آپ کی گاڑی full speed میں جا رہی ہے لیکن آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے تو کیا ہوگا معلوم ہے گاڑی speed میں جا رہی ہے ہاں پھٹک جائیں گے کہیں پہ بھی چلیں گے wrong راستہ لے لیں گے تو کتنے سارے لوگ معلوم ہے حج کرنے جب جاتے تو کیا کرتے ہیں ہر جگہ پہ جا کے چومنے لگتے ہیں کچھ لوگ یہاں تک کہ بجلی کا خمبہ ہوتا ہے بجلی کا خمبہ معلوم ہے بجلی کا خمبہ light آتی ہے نا جو خمبے سے light کا pole اس کو بھی جا کے چومتے ہیں کیوں چومتے معلوم ہے ان کو معلوم نہیں ہے بجلی کے خمبے چومنے سواب کا کام ہے نہیں سواب کا کام ہے سواب ملتا ہے بجلی کا خمبہ light جہاں سے آتی ہے اس کو جا کے چومنے سواب کا کام ہے کیوں معلوم نہیں ہے ان کو کتنے سارے لوگ جگہ جگہ پہ جاتے ہیں کہیں پہ بھی جا کے مٹی اٹھا کے جیب میں دال دے رکھتے ہیں کیوں معلوم نہیں ہے ان کو تو بچوں اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا پرابلمز ہو جائیں گے کتنے سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور کئی سارے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو بچوں ہم لوگ سب کیا سکھ رہے ہیں ایک لاس پوائنٹ آج کے لیے اور وہ ہے علم وہ ہے نالج نالج حاصل کر لو علم حاصل کر لو کہ لا الہ الا ہوا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے تو بچوں علم حاصل کرنا ہے نالج حاصل کرنا ہے ہر چیز علم کے ساتھ فرمابرداری کے ساتھ قربانی کے ساتھ کرنا ہے تو آخر میں جا کر ہمیں ملے گی کامیابی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو حج کے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے حج کے فریضے کو حج اور فرض اللہ نے کیا اسلام کے ارکان میں سے بنایا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریضے کو پورا کرنے کی توفیق دے آج آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہو کل انشاءاللہ بڑے ہو جاؤں گے پتہ ہے آپ کو کوئی چھوٹا بچہ آگر جا کے حج کرے تو کر سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد پھر سے کرنا پڑے گا اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن کاؤنٹ ہوگا لیکن وہاں پہ کاؤنٹ نہیں ہوگا جو فرض حج میں ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو آپ کریں گے انشاءاللہ ادھوائز بڑے ہو کر ارادہ کرو نیت کرو نیت کرو انشاءاللہ دیکھو اسماعیل کو دیکھو سیکھو ان سے جذبہ اسماعیل علیہ السلام کتنے چھوٹے تھے لیکن کتنا جذبہ کا جذبہ تھا قربانی کا جذبہ تھا اللہ ہم سب کو بھی اسی قربانی کے جذبے کو پہچان نہیں سمجھ نہیں توفیق دے دین پر عمل کا نہیں توفیق دے آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ آمین و رحمت اللہ